جب اسلامی فتوحات کے دائرے وسیع ہوئے تو انسار اور محاجرین کی عورتوں کی زندگیوں کا پلند میعار دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی آپ سے زیادہ نان نفتے کا مطالبہ دیا کہ جتنا خرچہ آپ دے رہے ہیں اتنے میں گزارا ہوتے ہیں خرچہ بڑھائیے آپ اس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیراؤ کرنی ہے بیٹھ گئیے جتنا خرچہ آپ دیتے ہیں اتنے میں چلنے والا نہیں خرچہ بڑھائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سادھے سادگی پسند تھے ازوج و متحورات کی یہ حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور آپ نے ایک مہینے کا عیلہ کر لیا یعنی ان سے بادشیب بند کر لی اور بالا خانے میں مقم ہو گئے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا تو یہ آیتِ تخییر نازی دی اس میں آپ کی بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ اے نبی آپوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور اس کا عیش و آرام چاہیے تو فتحہ نہیں نا امت تیرکو نا وہ سر رکو نا سران جمیلہ آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں اور تم کو آرام سے چھوڑوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِجْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَالدَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمَحْسَنَاتِ مِنْكُنَّا عَجْرَ نَعْظِيمًا اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول مطلوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی عورتوں کے لیے بہترین عجب تیار کر رکھا ہے آیتِ تخہیر جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اختیار دیا کہ چاہے تو میرے نکاح میں رہو اور چاہے تو میرے نکاح سے نکل سکتی تمہیں دنیا چاہیے یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے اس بارے میں تم اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کرنے کہا کہ اللہ کے رسول سے مشورہ کرنے کی کونسی باری معاملہ میرا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے مجھے دنیا اور اس کی زینت نے چاہیے اور پھر تمام عزواج متاخرات نے اللہ اور اس کے رسول ہی کو اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول ہی کو پسند دیا اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں چاہے تو میرے نکاح میں رہ یا نہ رہ تو اگر وہ کہہ دے کہ میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی تو کتنی طلاق پڑی ایک رجیلی ایک طلاق پڑ دے اب صرف زندگی میں یہ دو طلاقوں کا حق دار ہے ایک طلاق پڑ دے ہاں رجوع کر سکتا ہے مسئلہ مادون کو اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے میں جو دے اختیار دیتا ہوں چاہے تو میرے نکاح میں رہ یا نہ رہ وہ کہہ دے میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی تو کتنی طلاقیں پڑی ایک اور طلاق طلاق رجعی ہے شوہر ابھی اس سے رجوع کر سکتا ہے لیکن اب زندگی میں وہ صرف دو طلاقوں کا حق دار ہے